کیا آپ ایک ایسے بزنس میں گھسنے کے لیے تیار ہیں جو پرمپرہ اور اوچھے منافع کا سنگم ہے؟ یہ ایسا بزنس ہے جو ہمارے ندیوں میں ہے، ہمارے تالاب میں پلتا ہے اور بھارت اور اس کے پار کے بڑھتے ہوئے ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے سواگت ہے کمیرشل کتلا مچھلی فارمنگ کی دنیا میں کتلا جو اپنے تیزی سے بڑھنے اور پوشک مولیے کے لیے جانا جاتا ہے اب صرف گھر کے رسوئی تک نہیں بلکہ ساؤت ایشیا کے بھیڑ بھار والے مچھلی بازاروں میں بھی ایک مول بن رہا ہے یہ صرف مچھلی پالنے کی بات نہیں ہے یہاں ایک thriving بازار کا فائدہ اٹھانا ہے جس میں آپ کم resources اور efficient practices کے ساتھ high returns کما سکتے ہیں سوچئے صرف ایک اکر پانی میں آپ ہزاروں کتلا مچھلیاں پال سکتے ہیں اور ہر harvest کے ساتھ steady منافع کما سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کی کیسے آپ اپنا خود کا سکشم کتلا fish farm شروع کر سکتے ہیں from perfect pond setup سے بہترین fish feed چننے تک اور صحیح سمیہ پر harvest سے lab اٹھانے تک تو کیا آپ fish farming industry میں لہر ڈالنے کے لیے تیار ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں کتلا مچھلی ایک پرسیدھ fresh water پر جاتی ندیوں اور نالوں میں اچھی طرح سے پلتی ہیں لیکن اسے commercially fresh water ponds میں بھی پالا جا سکتا ہے اس کی adaptability اور market demand کے ساتھ کتلا مچھلی کسانوں کے لیے ایک شاندار چناؤ ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی کتلا مچھلی farming کی یاترہ شروع کر سکتے ہیں advantages of کتلا fish farming کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کتلا فش کی کھیتی اتنی آکرشت کیوں ہے تیز بڑھاؤ کتلا مچھلی جلدی بڑھتی ہے جو آپ کے investment پر جلدی return دیتا ہے مضبوطی یہ مچھلیاں resilient ہوتی ہیں جنہیں پالنا آسان ہوتا ہے دوسری پرکرتی کے ساتھ میں کتلا مچھلیاں پرمکھ روب سے surface پر کھانا کھاتی ہیں اسی لیے آپ اسے روئی یعنی کی روہو اور مرگل یعنی کی مرگالا جیسے دوسرے مچھلیوں کے ساتھ پال سکتے ہیں یہ multi species approach آپ کے پونٹ کے اتھپادن اور منافع کو بڑھا سکتا ہے section number 2 کتلا fish farming business شروع کرنے کے steps کے بارے میں ستھل چاہے پہلا قدم ہے اپنے پونٹ کے لیے صحیح ستھل چننا ایسے ستھل کا چناؤ کریں جو شانت اور پردوشن سے مکت ہو تاکہ آپ کی مچھلیوں کے لیے سوست environment ہو پونٹ size اور نرمان آپ کو پونٹ کا نرمان کرنا ہوگا آپ اپنی زمین کے حساب سے size کو adjust کر سکتے ہیں لیکن ایک ایکر کا پونٹ کمرشل کتلا fish farming کے لیے پریابت ہے پراکروتک اردن پونٹ اس کے لیے highly recommended ہے جب آپ کا پونٹ تیار ہو جائے اسے مچھلیوں کے پالن کے لیے تیار کریں اس میں organic اور inorganic fertilizers لگانا اور daily supplementary feeds ڈالنا شروع کریں specific amounts آپ کی farming intensity پر depend کریں گی اسی لیے local aquaculture ایکسپرٹ سے سلا لینا سمجھداری ہے seed collection seed collection کے لیے نزدیک کے کتلا مچھلی breeding centers یا پھر hatchery سے سمپرک کریں induced breeding induced breed natural ding technologies عام طور پر کتلا مچھلی کے seeds کی demand کو پورا کرتے ہیں اپنے local agricultural extension office سے guidance لیں کی hatcheries کہاں ملیں گی rearing اور stocking اب بات کرتے ہیں fingerlings کے پالن کی یہ ضروری ہے کہ آپ کتلا مچھلیوں کو مریگل اور روئی کے ساتھ پالیں تاکہ efficiency بڑھیں آپ nursery pond میں لگ بھگ ایک لاکھ fish پر ایکر کو stock کر سکتے ہیں جسے وہ 2.5 cm سے لے کر 10 cm تک بڑھنے دے پھر اسے main pond میں transfer کریں main pond میں stocking جب main pond کو stock کرنے کا سمیہ آئے تب آپ 25,000 سے 30,000 مچھلیاں per acre introduce کر سکتے ہیں ایک recommended stocking ratio ہے 30% روئی 30% قتلا اور 40% مریگل مچھلیوں کو کھلانا کھلانا گروت کے لیے ضروری ہے کتلا مچھلیاں دن میں کئی بار کھلانا recommended ہوتا ہے harvesting اور marketing harvesting کی بات کرتے ہیں آپ اپنی کتلا مچھلیوں کو تب harvest کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے desired size تک پہنچ جائیں لیکن market value کے لیے ایک کلو تک پہنچنے کا انتظار کرنا بہتر ہے harvesting کے لیے fishing nets کا استعمال کریں کیونکہ کتلا مچھلیاں ایک سے دو کلو تک پہنچنے پر بہت مانگ میں ہوتی ہیں marketing harvest ہونے کے بعد ترنت کام کریں کتلا مچھلیاں ساؤتھ ایشیا میں بہت مانگ میں ہیں جیسے fish کاری اور fish fry میں استعمال ہوتی ہیں اپنے local market کو target کریں اور harvesting کے ترنت بعد fresh deliveries to initiate کریں کتلا فش کے investment اور profit potential کی بات کرتے ہیں commercial کتلا فش کی کھیتی شروع کرنے کے لیے initial investment pond construction seed stocking feed اور operational expenses میں ہوتا ہے ایک typical one acre pond set up کے لیے total investment عام طور پر ڈیرھ لاکھ سے چار لاکھ کے بیچ ہوتا ہے اس میں feed اور maintenance کے ongoing cost بھی شامل ہیں اگر اچھے سے manage کیا جائے تو ایک ایکر کتلا پونڈ ہر سائیکل میں لگ بھگ ایک ہزار سے دو ہزار کلو مچھلیاں اگاتا ہے سو روپے سے ڈیرھ سو روپے پر کلو کے average market price کے ساتھ آپ کا gross revenue کافی بڑھ سکتا ہے بہت سے کسان 15 سے 25 تکا تک profit margins دیکھتے ہیں سبھی expenses cover کرنے کے بعد وہ بھی حالانکہ یہ yield اور market demand پر بھی depend کرتا ہے سنشیپ میں commercial کتلا fish کی کھیتی ایک promising venture ہے جو صحیح طریقے سے کیا جائے تو substantial profits دے سکتا ہے site selection proper feeding اور effective marketing جیسے factors آپ کی سفلتا میں ایک بہت مہتو پور کردار نبھائیں آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دھنیوال ہم امید کرتے ہیں کہ یہ guide آپ کو کتلا fish farming کے بارے valuable insights دیتی ہے اگر آپ کو یہ video helpful لگا ہو تو ایسے like شیئر بھی کریں اور aquaculture اور sustainable farming practices پر اور بھی content کے لیے ہمارے چانل کو subscribe ضرور کریں اور ہمیشہ کے طرح اگلے ویڈیو تک happy farming